لطا منگیسکر کو لے کر ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں دوستو اب تک لطا منگیسکر کو ہسپیٹلائزڈ کیا گیا ہے جہاں دوستو وہ کوویڈ پوزیٹیو ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا حالانکہ اس وقت لطا منگیسکر کوویڈ نیگٹیو پائی گئی تھی اور پھر بھی لطا منگیسکر کی حالت میں صدار نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپیٹل میں ہی ایڈمیٹ کیا گیا ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ایک بار پھر سے لطا منگیسکر کے بارے میں اڑتی افواہوں نے کہیں نہ کہیں پریوار کو حیران کر کے رکھ دیا ہے جہاں دوستو ایک بار پھر سے یہ افواہوں نے جور پکڑ لی کہ لطا منگیسکر اس دنیا میں نہیں رہی فیلال آپ کو بتا دیں کہ لطا منگیسکر کی حالت ٹھیک ہے لطا منگیسکر کی بہن نے اس بات کی جانکاری فرانس تک پہنچائی ہے کہ جو لوگ بھی اس طریقے کی افواہیں پہلانے کی کوشش کر ر دوستو اس وقت لطا منگیسکر کی حالت بھلے ہی نازک ہے پر کہیں نہ کہیں فانس سے لطا منگیسکر کے پریوار کے لوگ امیت جتا رہے ہیں کہ آپ سبھی لطا منگیسکر کے لیے دعا کریں گے تاکہ ایک بار پھر سے وہ اپنی آواز کا زادو بھی کھیڑتے ہوئے پورے بھارت کا گروہ ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے بھارت کا سر گروہ سے اونچہ کریں گے دوستو لطا منگیسکر کی صحت کے لیے گیٹ ویل سن ضرور لکھ دیجے گا فیلحال آپ کو بتا دیں کہ انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا ہے پر کب تک انہیں ڈسچارج کیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی بھی اپجیٹ نہیں آ رہی ہے جیسے ہی کوئی انفرمیشن آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میرے کے مادھیم سے برابت ہوئی ہے اس بات نے کتنی سچا ہے یہ اس کا پشٹی کرن ہمارا چانل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افعالوں کو فیلانا ہم ہمارے چانل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد